بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل دوستو اگلے 63 دنوں میں پاکستان کے 476 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جناب ان میں قومی اسمبلی کے 64 خیبر پختنخواہ اسمبلی کے 115 اور پنجاب اسمبلی کے 97 حلقے شامل ہیں اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے پاکستان الیکشن سیل کی برپور کبرج کا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انتخابات سے جڑی ہوئی تمام تر خبریں تجزیے سرویز اور انتخابی نتائج انشاءاللہ تعالی ہم ہی آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ 63 دنوں کے اندر قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر 16 مارچ کو الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن کے متعلق چار تفصیلی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے اور آج کی ویڈیو ہے جناب قومی اسمبلی کے دیگر 31 حلقوں پر جہاں 19 مارچ کو پولنگ ہوگی اس کے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار سرویز اور ممکنہ انتخابی نتائج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہماری اطلاعات کے مطابق خبر آپ کے لیے ایکسلوسف خبر یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کے الیکشن 9 سے 13 اپریل کے درمیان ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ تاریخ 9 اپریل بروز اتوار کی ہوگی جب پنجاب اسمبلی کے اندر نئے عام انتخابات ہوں گے اور اسی طرح سے خیبر پختنخواہ کی اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ 15 سے 17 اپریل تجویز کی گئی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب اسمبلی کے بعد خیبر پختنخواہ کی جو سوائی اسمبلی ہے اس کے نئے عام انتخابات 16 اپریل بروز اتوار کو ہو سکتے ہیں اور جناب اسی بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کا یہ منفرد اور واحد یوٹیوب چینل پاکستان الیکشن سل اس پر تمام حلقوں سے متعلق دلچسپ تازہ ترین سرویز اور ممکنہ انتخابی نتائج کے ساتھ ساتھ وہ تمام تار معلومات آپ کو ملیں گی جو پولنگ کے عمل کا الیکشن کے عمل کا حصہ ہیں اگر ہم بات کریں آپ کو اپ ڈیٹ کریں 16 مارچ کے الیکشن کے حوالے سے جو کہ جس کے متعلق ہم چار تفصیلی ویڈیوز کر چکے لیکن اس حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ جناب کچھ یوں ہے کہ کاغذات نامزدگی جہاں پر جمع ہوئے تھے چار سے آٹھ فروری کے دوران اور اب ان کی سکوٹنی کا عمل کاغذات نامزدگی کی سکوٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق راولپنڈی سے شیخ رشید اور اسی طرح سے راولپنڈی سے چودری نصار جو کہ راولپنڈی کی سیاست کے دو بڑے نام ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں اس طرح سے انتہائی دلچسپ کنٹیسٹ آپ کو انہیں باسٹھ شیخ رشید کے حلقے پر اور انہیں انسٹھ پر چودری نصار کے حلقے پر نظر آئے گا اور انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اسی طرح کراچی کے دو حلقوں پر پاک سرزمین پارٹی کے سابقہ اور پھر وہاں سے دوبارہ امکیم میں شامل ہونے والے مصطفیٰ کمال کے دو حلقوں پر کراچی سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں لیکن امکیم کے لیے فاروق ستار کے لیے ایک بری خبر کے فاروق ستار کے کراچی کے حلقے سے جو ان کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں اب اگر بات کریں انیس مارچ کے ان حلقوں کی جس پر آج کی ویڈیو کے اندر ہم تفصیلی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر دس سے چودہ پروری کے درمیان کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اب اگر یہ حلقے اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو یہ انتہائی دلچسپ ہیں انیس مارچ کو یہ جو اکتیس حلقے ہم نے آپ کو بتائے انیس مارچ کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے پچیس شہروں کے اوپر یہ مشتمل ہوں گے یہ حلقے جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں انیس مارچ کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے پچیس شہروں پر انتخابات ہوں گے اور جناب ان پچیس شہروں میں سے بارہ شہر پنجاب کے ہیں جبکہ تیرہ شہر خیبر پختونخواہ کے ہیں ان شہروں کی اہمیت کا یہاں پر ممکنہ طور پر حصہ لینے والے امیدواروں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس صورت میں لگا سکتے ہیں جب ہم آپ کے سامنے ان تمام تر شہروں کے نام بتائیں تو جناب ان شہروں کے اندر اگر خیبر پختونخواہ کا اگر ذکر کر لیا جائے تو یہاں پر شہروں کے اندر شامل ہے سوات، اپردیر، لوردیر، مالاکن، بونیر، ایبڈاباد، سوابی، مردان، پشاور، کرک، باجوڑ، محمد اور خیبر اور اسی طرح اگر پنجاب کی جانب پڑھیں تو پنجاب کے جن شہروں کے اندر یہ مقابلے ہوں گے ان شہروں میں راولپنڈی، گجرات، حافظ آباد، خوشاب، میاں والی، فیصل آباد، لاہور، خانوال، ملتان، وہاڑی، رحمیر خان اور لیا یعنی پھر ہم اس لتیجے پر پہنچے کہ سولہ مارچ کو جو انتخابات ہوں گے وہ پورے پاکستان کے اندر اسلام آباد سمیت یعنی خیبر پختنخواہ اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے اندر ہوں گے جبکہ انیس مارچ کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ جناب پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے حلقوں کے اندر ہوں گے اب ان حلقوں کی مزید تفصیلات آپ کو بتانے سے پہلے آج کی کچھ بڑی ڈیولیپمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن اپ پاکستان کے اندر جو ہوئی اس کی تفصیلات آپ کے سندھ رکھتے ہیں اسی پلیٹ فارم پر اس سے پہلے آپ یہ جان چکے کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان کو پاکستان کے اہم ترین اداروں کی جانب سے فائنانس یعنی پیسے دینے سے انکار کر دیا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے اسی طرح وزارت تفاہ کی جانب سے فوج رینجرز ایف سی دینے سے انکار کر دیا گیا اور اسی طرح وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے لیکن موجودہ صورتحال کے اندر آئین اور قانون کے مطابق یہ وہ تمام ہلکے جن پر چونسٹھ ہلکے جن پر جو ہے وہ الیکشن مارچ میں ہونے جا رہے ہیں سولہ اور انیس مارچ کو یہ تمام کے تمام وہ ہلکے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے قومی اسمبلی سے اپنی نشستوں سے استفادے دیا تھا جنوری میں یہاں پر ان کے استفعے منظور ہوئے اور یہاں پر کیونکہ ساٹھ دنوں کے اندر اگلے انتہابات جو ہے وہ کروانا ضروری تھا تو اس لیے یہ جو انتہابات ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ہو رہے ہیں اور مارچ کے مہینے میں ہونے والے انتہابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ اپرل کے مہینے میں پنجاب کے جو نئے عام انتہابات ہیں وہ کرائے جائیں اسی طرح ممکنہ طور پر پشاور ہائی کورٹ سے جو خیبر پتنخواہ کے انتہابات کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے جو کہ جقیناً اپرل ہی کے حوالے سے ہوگا کیونکہ جو نوے دن ہیں وہ اپریل کے پندرہ تاریخ کے آس پاس ہی بنتے ہیں تمام طرح معاملات پر غور کرنے کے لیے الیکشن کمشن پاکستان کا آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر جناب جی جو اسکیوٹی خرچات ملک کے اندر اور اسی طرح سے جو اداروں کی جانب سے خطوط لکھے گئے جو انکار کیا گیا اس کے اوپر بھی غور ہوا سب سے پہلے جناب صدر مملکت کے مراسلے پر غور کیا گیا کیونکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئینی اور قانونی مزمرات سامنے رکھے تھے کہ اگر آپ وقت پر الیکشن نہ کروا سکے تو پھر کون سے آئینی اور قانونی ایسے اقدامات ہیں جو کہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے آئینی اور قانونی ذمہ داریاں کیا ہیں الیکشن کمشن پی اس پر غور کیا گیا اس کے ساتھ وزارت داخلہ نے امن و مان کی خراب صورتحال کے حوالے سے جو بتایا اس کے اوپر بھی غور کیا گیا اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس اجلاس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں کئی مرتبہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر امن و مان کی جو صورتحال ہے وہ خراب رہی خاص طور پر اگر دوہزر اٹھارہ کے الیکشن کا ذکر کر لیا ماف کی جگہ دوہزر آٹھ کے الیکشن کا ذکر کر لیا جائے تو ان سے پہلے بھی پاکستان کی سابق وزیعظم محترمہ بینزیل بھٹو جو ہیں وہ قتل ہو گئی تھی ملک میں امن و مان کی صورتحال خراب تھی لیکن اس کے باوجود جو الیکشن ہیں وہ ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشتگردی کے خلاف جنگ سے متعلق بتایا گیا اور یہ دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بڑے عرصے سے جاری ہے اور اسی دوران پاکستان میں دوہزار دو میں دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا جناب کے وزارت داخلہ نے کہا کہ پاک فوج اور جو سفل آرن فورسز ہیں وہ اس وقت سٹیٹک ڈیوٹی کے لیے ان کو مہیا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فائنانس دویجن نے جو بتایا کہ جناب ہمارے پاس مطروبہ فنڈز نہیں ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر بھی غور کیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ موقع کر دیا جائے ان فنڈز کو پھر جو چیف سیکٹریز ہیں پنجاب کے اور خیبر پختنخا کے ان کی جانب سے جو سکیوٹی خرچات ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا گیا اور آئی جی خیبر پختنخا اور جو پنجاب کے جو آئی جی ہے انہوں نے جو اس حوالے سے تفصیلات الیکشن کمیشن پاکستان کو پہنچائی تھی اس کے اوپر بھی جناب غور کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں کے متعلق جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں جو الیکشن کمیشن کے انہوں نے اپنی ایک بریفنگ دی اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے جو خط جی ایج کی جانب سے موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ جو آرمی ہیں اور آرم فورسز ہیں وہ سکیوٹی کے اندر مصروف ہیں اور دہشتگردی کے چیلنجز ہیں مردم شماری کے لیے بھی تیراتی کی جانی ہے اس لیے اگر یہ قومی اسمبلی کے جو زمنی انتخابات مارچ کے اندر ہونے جا رہے ہیں یا پھر پنجاب اور خیبر پتنواہ کی صوبائی سملیوں کے جو عام انتخابات ہیں اس کے لیے سکیوٹی الکاروں کی تیراتی قابل عمل نہیں لیکن الیکشن کمیشن کے اسی جلاس کے اندر یہ رائے بھی پائی گئی کہ ماضی کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر فوج جو ہے وہ تینات نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اور ویسے بھی گزشتہ چندر سے میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود اسی خواہش کا اظہار کر چکی ہے کہ فوج جو ہے وہ ان معاملات کے اندر پولنگ سٹیشن کے اندر یہ باہر نہ آئے خاص طور پر دوہزار تیرہ دوہزارٹھانہ کے دہابات کے بعد جو کچھ سوالات پیدا ہوئے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس سوالے سے یہ بات کر چکے کہ ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم آتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے بہرحالی کے لیے یہ ڈیویٹ ہے اس وقت جو اپ ڈیٹس ہیں الیکشن کے حوالے سے اور جو اہم ترین حلقوں کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو ملیں گی اور مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان تمام اہم ترین حلقوں کے میں آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ ایسے تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو یوٹیوب چینل کو جو کہ پاکستان کی انتحابی اور سیاسی تاریخ کا واحد اور منفترین یوٹیوب چینل ہے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو بیو کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام تک جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو انتخابی عمل کی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں اب جناب اگر ان حلقوں کی ترتیب آپ کے سامنے رکھیں یہ جو حلقے ہیں ان حلقوں کے اندر آخر حلقے کون کون سے شامل ہیں جہاں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہ بھی یقیناً آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا جناب اس میں سواد کے دو حلقے انہیں ٹو اور انہیں تھری شامل ہیں اپردیر کا حلقہ انہیں پانچ شامل ہے لوردیر کے دو حلقے انہیں چھے اور انہیں ساتھ مالاکرن کا حلقہ انہیں آٹھ بونیر کا انہیں نو ایبڑاباد کا انہیں سولہ سوابی کا انہیں انیس مردان کا انہیں بیس پشابر کے دو حلقے ہیں جناب انہیں اٹھائیس اور انہیں تیس کرک کا حلقہ ہے جناب انہیں چونتیس باجوڑ کا انہیں چالیس محمد کا انہیں بیالیس اور خیبر کا انہیں چوالیس یہ خیبر پتلخہ کے حلقے ہیں جناب یہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو ہے وہ انیس مارچ کو اور اگر پنجاب کے حلقوں کی جانے پڑھے تو راولپنڈی کا حلقہ ہے ایک انہیں ایک سٹھ گجرات کا ہے انہیں ستر حافظ آباد انہیں ستاسی خوشاب انہیں ترانویں میاں والی انہیں چھانویں فیصل آباد کے دو حلقے انہیں ایک سو سات اور انہیں ایک سو نو لاہور کا ایک حلقہ انہیں ایک سو پینتیس خانے وال کے دو حلقے انہیں ایک سو پچاس اور انہیں ایک سو بامن ملتان کا انہیں ایک سو اٹھامن ایک حلقہ وحاری کے دو حلقے انہیں ایک سو چونسٹھ انہیں ایک سو پینسٹھ رحیم یار خان کا ایک ہلکہ انہیں 177 اور لیہ کا ایک ہلکہ انہیں 187 یہ وہ تمام تر 31 ہلکے جناب جہاں پر 19 مارچ کو الیکشن ہوں گے اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم خیبر پختنخواہ کے اوپر ایک الہیدہ تفصیلی ویڈیو آپ کے ساندھے رکھیں گے کہ کن امیدواروں نے جن کو متعلقے کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک اصاف کے کھمبے ہیں انہوں نے ہیوی ویٹ امیدواروں کو خیبر پختنخواہ کے ساتھ ساتھ منجاب کے ہلکوں کے اندر بھی شکست دی دونوں صوبوں کے ان ہلکوں کے اوپر تفصیلی ویڈیوز کل اور پرسو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمان